اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی نظم نمبر تین جس کا نام ہے کسان اور اس کے شائر کا نام ہے جوش ملی آبادی اس کے ہم تشریح کریں گے اور اس کے مشکی سوالات اور کتاب کو کام کریں گے سب سے پہلے ہم جوش ملی آبادی کا تعریف دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی اٹھارہ سو اٹھانوان میں پیدا ہوئے اور انیس سو پیاسی میں ان کی وفات ہوئیں وہ لکھناو میں پیدا ہوئے ان کا نام بشیر حسن خان اور تخلص جوش تھا ان کا کلمی نام جوش ملی آبادی تھا ان کے ہندان میں علم و عدب کی روایات موجود تھیں ان کے دادا بھی شائر تھے جوش نے عربی اور فارسی کی اپدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گرد کالج میں زیر تعلیم رہے مگر سینئر کیمپ ریج سے آگے نہ بڑھ سکے اوائل میں رابندر ناث ٹیگور سے متاثر تھے اس لیے ان کی شائری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں انیس سو چوبیس میں حیدر آباد دکھن جا کر عثمانی یونیورسٹی کے دار و ترجمہ سے وابستہ ہوئے اور تقریباً تیرہ سال تک وہاں ملازمت کی بعد ازام متعدد عدبی رسالوں کے مدیر رہے جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے اٹھارہ سو باون میں پاکستان آگے اور ترقی اردو بور کراچی سے منسلک ہوئے عمر کا آخر زبانہ اسلام آباد میں گزارا ان کا انداز سے بیان دیکھتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شائری لکھتے تھے جوش زبانوں بیان پر مہرانہ دسترک رکھتے تھے الفاظ کے درد و برس پر انہیں قدرت حاصل تھی رومانوی شائری ان کا امتیاز ہے انہیں شائری انقلاب بھی کہا جاتا ہے اردو کی مقبول ترین سنف سفن فاظر سے ان کی دلچسپی نہ تھی بلکہ ان کا شمار فاظر کے مخالفین میں ہوتا ہے وہ نظم کے شائر تھے ان کی جو احمدہ صنیف ہیں ان میں ان کا پہلا مجموع کلام روح عدب انیس سو انتیس میں شائع ہوا دیگر مجموعوں میں شولہ و شبنم حرف و حکایات سنبل و سلاسل جذبات فطرت سرود و خروش شائر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں جوش کی خودنوش یادوں کی بارات ان کی مخصوص اسلوب نصر کا نمونہ ہے جو ہم نے پورا دعرف پڑا ان میں جو اہم نقاط ہیں ان کے کہ ان کا اصل نام شبیر حسن خان تھا تخلص جوش تاریخ اپدائش انیس سو اٹھارہ سو اٹھاون ملی عواض اور تاریخ وفات انیس سو بے آسی ہے ان کے دادا اور پردادا بھی شائع ہیں ان کی تعلیم اپدائی تعلیم کے بعد علی گر آنا لیکن تعلیم دوری رہ جانا انیس سو چوبیس میں حیدر آباد دکنج آئے دس سال تک دکنج کے دیال ترجمہ میں ناظر عدد کے طور پر کام کیا تقسیم کے وقت ہندوستان رہ جانا اور اس کے بعد پاکستان منتقل ہو جانا یہ تو تھی ان کی تعلیمی خدمات اس کے بعد ان کے جو اہم مجموعات ہیں ان میں روح عدد شولہ شبنم جنون و حکمت سموم سبا اردو لغت جذبات فطرت سرود و خروج عرش و فرش رامش و رام آخری وسیعت اور شاعر کی راتیں یہ ان کی شخصیت کے اہم نوکات ہیں اس نظم کا چلکھنے کا اہم مقصد تھا کہ اس میں بتایا جا سکے کہ محنت میں کتنی عظمت ہے ٹھیک ہے اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کسان کو ہماری معاشی اقتصادی اور معاشرتی زندگی میں ایک اہم مقام حاصل ہے کسان کی محنت و مشکت ہی ملکی پیداوار اور قومی آمدنی کا ذریعہ ہے یہ فصلوں کو پروان چڑھاتا ہے ان کی نکداشت کرتا ہے اور وہ گرمی کی شدت میں بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے یعنی کہ اس نظم کا جو اہم مرکزی خیال ہے کہ محنت میں عظمت ہے وہ کوئی کسان جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف پریشانی یا موسم کی سختی چاہے جو کچھ بھی ہو اس سے وہ اپنے کام ان تمام چیزوں کو پرداشت کرتا ہے اور اپنے کام میں لگا رہتا ہے سب سے پہلا شیر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا شیر ہے جھٹ پٹے کا نار رو دریہ شفق کا استراب کھیتیاں میدان ہاموشی غروب آفتاب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں کہا ہے سب سے پہلے جھٹ پٹے یعنی کہ صبح اور شام کا وہ وقت جب سورج تلو یا غروب ہو رہا ہو نرم رو آج تکی سے بہتا ہوا شفق یعنی سورج غروب ہونے کے بعد شام کی جو سرخی ہوتی ہے اسے شفق کہا جاتا ہے استراب پریشانی یا بیچینی غروب افتاب سورج کا ڈوبنا اس شیر کا مفہوم یہ ہے کہ شام کا وقت ہے ڈوبتے سورج کی روشنی بیتاب ہے کھیتیاں اور میدان خاموش ہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے اس شیر کی تشریح دیکھتے ہیں جوش ملی عوادی نے اس نظم میں بڑی جاندار منظر کے شکی ہے انہوں نے شام کے منظر کو بڑے دل نشین انداز میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے دن کی روشنی آہستہ آہستہ رات کی تاریخی میں مدغم ہو رہی ہے شفق کی سرخی ایسے لگ رہی ہی ہے جیسے کوئی نرب دریا آہستہ آہستہ بھیرا ہو شام کی وقت شام کی اس وقت میں سورج کی سرخی کی بیت دیکھنے کے قابل ہے سارا دن سورج اپنی روشنی پھیلاتا رہا اس کے غروب ہونے کے بعد کھیتیاں اور میدان خاموش اور ویران ہو گئے ان کی رون کے مان پڑ گئیں ہر طرف ایک اداسی کا سما پیدا ہو گیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل ڈھل چکا ہے اور شام ہو گئی ہے لوگ اپنے کاموں سے فراغت پا کر اپنے گھر میں آرام کریں گے یہ تو تھی پہلے شیئر کی تشریح دیکھتے ہیں یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشت کار ارتقاء کا پیشوہ تہذیب کا پرورد کار ان میں ہم مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں سما یعنی منظر یا نزارہ قوی مضبوط کاشت کار یعنی کسان ارتقاء ترقی درجہ بدرجہ اوپر جانا پیشوہ یعنی امام تہذیب رہنسین ثقافت پروردگار یعنی پالنے والا اس شیر کا مفہوم ایسے منظر میں ایک مضبوط انسان یعنی کسان جو کہ ترقی کا امام اور تہذیب کا پیدا کرنا ہے اس سماسے مراد ہے کہ شام کا وقت ہے یا صبح کا وقت ہے اس میں کسان اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اب اس شیر کی تشری دیکھتے ہیں جو شمال یعبادی نے کسان کے بارے میں بڑی کیلری نظر سے مشاہدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت جب ہر طرف خاموشی چاہ جاتی ہے سورج پر روح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت خیتیاں 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 ویران ہوتی ہیں لیکن ایک شخص ابھی بھی کام میں مگن ہے یہ کسان ہے کسان کھیتوں کا بادشاہ ہے کھیتی پاڑی ایک مقدس پیشہ ہے کسی ملک کی معیشت کا انسار ہی اس کی ذریعی بدوار پر ہوتا ہے جس ملک کسان مہنتی اور خوشحال ہوگا وہ درجہ پر درجہ ترقی کی مناظر تیہ کرتا ہوا بام اروج تک پہنچ جائے گا کسی ملک کی تیزیب کسان ہی کی رہون منت ہے کسان ملک کی ترقی کا امام سمجھا جاتا ہے کسی ملک میں کوئی بھی سنت ہو بے شمار پیسے ہوں مگر اس میں سبزیاں اور پھل نہ ہو تو وہ دولت کس کام کی اس کی بجائے وافر مقدار میں اناج پھل اور سبزیاں ہو تو کسی بھی حال میں گزار کیا جا سکتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کسان کسی بھی ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیث رکھتا ہے اب باقی جو اشہار ہیں ان کا مفہوم دیکھیں گے اور ان کی تشریعہ اپنے خود کرنی ہے جلوہ قدرت کا شاید حسن فطرت کا گواہ ماخ کا دل میرے آلہ میں تاب کا نور نکا شیئر نمبر تین کا مفہوم کسان قدرت کے جلو کا گواہ ہے وہ چاند کا دل اور دنیا کو روشن کرنے والے سورج کی نگا کی روشنی ہے شیئر نمبر چار لہر کھاتا ہے رگ خاش آق میں جس کا لہو جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سی لو بھو شیئر نمبر چار کا مفہوم جس کا لہو زمین کے ریشے میں لہر کھاتا ہے جس کے دل کی آگ رنگ و خوشبو کا سیلا بن جاتی ہے یعنی کہ کیسان جو ہے وہ اپنے جان تک اپنے فصلوں پر لگا دیتا ہے دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاق پر دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاق پر یعنی کہ شیر نبض پانچ کا مفہوم جس کی نظر رات کو آسمان پر رہتی ہے یا دھوڑتی ہے اور دن کو اس کی انگلیاں خاق کی نبض پر ہوتی ہیں شیر نبض سر نگون رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تیزیب کی یعنی کہ شیر نبض چھے کسان کی وجہ سے تخریب کی قوتیں اپنے سر کو چکائی رکھ دی ہیں یعنی کسان اپنی محنت پہ اتنا فوکس کرتا ہے اپنی محنت پہ اتنا نازہ ہوتا ہے کہ اس سے منفی قوتیں دور رہتی ہیں اور اس کی حمد پر تیزیب پھلتی پھولتی ہیں شیر نبض ساتھ جس کے بازو کی سلاپت پر نزاکت کامدار جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شیریار یعنی شیر نبض ساتھ جس کے بازو کی قوت پر نازک پن کا انسار ہے اور اس کی طاقت پر بادشاہ کا غرور قائم ہے آخری شیر ہے دھوب کی جلسے ہوئے رخ پر مشکت کی نشان خیت سے پہرے ہوئے موں گھر کی جانب ہے روان یعنی کہ جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو کسان کے چرے پر سخت میند کے آثار نظر آتے ہیں جب وہ گھر کی کام سے فارغ ہو کر اپنی گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے یہ تو تھے باقی شیر نمبر تین سے لے کر شیر نمبر آٹھ تک تمام اشار کے مفاہیم تو ان کی تشریح مربز کھیا گیا ہوتا ہے اس کا محنت میں اسمر اب ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے کہ پہلے شیر سے لے کر آخری شیر تک اس نظر میں کیا بیان کیا گیا ہے شام کی وقت کھیت کھلیا سب پر خاموشی تاری ہے رات کا اندھیرہ پھیل رہا ہے اس خاموش فضاء میں ارتقاء کا پیشوہ اور تحسیب کا پروردکار کسان نظر آرہا ہے کسان کے خون میں بجلیاں دوڑتی ہیں رات یوات اس کے نظریں آسمان اور دن کو حاق کا مشاہدہ کرتی ہیں عام آدمی کی نظر میں کسان ایک جائل شخص ہے جو دوسروں کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے کسان کے دم سے تحسیب و تمدن قائم ہے اس کے ماتھی کا بسینہ قابل اعترام ہے بادشاہ اور دورت مند اپنی عزت و وقار کے لیے اس کے موتاج ہیں کسان کڑی دھوپ میں سخت میند کرنے کے بعد گھر جا رہا ہے اس کے سر پر ٹوکرا اور بغل میں پھاوڑا ہے نے بھوک سے بلکتے بچوں اور بے روا بیوی کا چیرہ گھوم رہا ہے اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ روپے پیسے سرمایہ داری نے کسان سے جینے کا حق چھین لیا ہے آج اس کا ہاتھ انسانی خون سے رنگا ہوا ہے امن و امان کے حامی اس ظلم پر دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے ہیں شاید کہتا ہے کہ اے سرمایہ دارو اب بھی موقع ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ غریبوں اور مزدوروں کا غصہ طفان بن کر تمہیں اڑا لے جائے گا انہیں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معنی دیکھتے ہیں اور ہم نے جو دیکھ لیے ہیں جھٹ پٹا صبح اور شام کا وقت جب سورج تلو ہو رہا ہو نرم روح یعنی آہستگی سے بہنے والا سما منظر قوی مضبوط ارتقاء ترقی کرنا یا اوپر چڑھنا پیش یعنی امام تیزی رہنسین یعنی ثقافت پرورتکار پیدا کرنے والا غروب ارتاب سورج کا ڈھوپنا شفق سورج ڈھوپنے کے بعد کی سرخی ما چاند مہرے آلیب میتاب دنیا کا روشن کرنے والا سورج نور نگا نظر کا اچالا افلاق فلق کی جمع یعنی آسمان سر نگون چھکا ہوا قوتیں طاقتیں تخریب یعنی توڑ پھوڑ مشکر یعنی محنت سلابت مضبوطی نزاکت یعنی نازب پن مدار دارو میدار یا انحصار قصبل طاقت دم دم یا زور شہریار بادشاہ روان جاری اب ہم درست شوابات کی نشاند ہی کریں گے نظم کا افضائی منصر ہے چھٹ پٹے کا کسان کی انگلیاں دن کی وقت رہتی ہیں ہل کی ہتھیلی پر کسان قدرت کے جلوے کا شاید ہے کسان خید سے رکھ پھیر کہاں جاتا ہے گھر میں نظم کس شاعر کی تخلیق ہے جوش ملی عبادی کی یہ نظم جوش کے کس مجموع اقلام سے لی گئی شول شب نم سے شاعر نے تیزیب کا پروردگار کسے کہاں ہے کسان کو اب ہم اس کے مشکی سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک ہے نظم کے دوسرے شہر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسیم کی ہے نظم کے دوسرے شہر میں شاعر نے کسان کو تیزیب کا پروردگار قرار دیا ہے یعنی کسان کی ترقی کا کسان ہی ملکی ترقی کا زامن ہے اور انسانیت کا امام ہے جلوہ قدرت کا شاید سے کون مراد ہے جلوہ قدرت کا شاید سے مراد کسان ہے یعنی کسان ہی ہے جو کہ تمام قردتی نظاروں کا مشاہد ہے فدری مناظر کو تخلیق انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے نبز خاق پر لگانے سے مراد ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو مٹی کے ساتھ مل کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کب مٹی نارم ہو گی کب وقت آئے گا جب وہ اس میں بیچ بوئے گا اور زمین سونا اگلنے لگے گی ہی حصہ ہے شاعر نے کسان کو ارتق کا پیش کہا ہے کون سی قوتیں کسان سے سر نگو رہتے ہیں تخریبی یعنی کہ منفی قوتیں کسان سے سر نگو رہتی ہیں کھیت سے مو پھیر کر کسان کہا چاہتا ہے کھیت سے مو پھیر کر کسان گھر کی طرف چاہتا ہے نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے جن پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں دھوپ جل سے ہوئے روک مشکت کھیت اور گھر کا ذکر کیا ہے اب ہم الفاظ جملے دیکھتے ہیں نمبر ایک چھٹ پٹا کسان چھٹ پٹے کے والد گھر سے نکل گھر کھیتوں میں جاتا ہے استراب بار بار ناکامیوں نے اسے استراب میں مبتلا کر دیا ارتقاء انسان نے ارتقاء کی منازل تیہ کرنے کے علم سے استفادہ حاصل کر لیا ہے سر نکون آسمان کسان سے تخریبی قوتیں سر نکون رہتی ہیں تقریب مذہب اسلام نے ہر دم کی تقریب کاری کی مزمت کی ہے تقریب کاری مشکت مشکت و میند سے ہر انسان کی عزت تو سر بلند ہوتی ہے اقل اسوال ہے درز الفاظ کے جوڑوں میں سوتی مشابعت ہے لیکن ہر الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں ہم دیکھتے ہیں علم علف لام علم یعنی غام اور آئین لام علم یعنی جھنڈا آواز ان کی ایک جیسی ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہیں بے آئین سوال باز یعنی کھشت اور بے علف ز باز یعنی پرند یا من رہنا پارا پارا اس کا ایک مطلب ہے سپارا اور پارا کا دوسرا مطلب ہے حسائی ٹکڑا روزا یعنی سوم اور مکررہ ریو دار کبھر یا مکبھرا کاش نکتوں والی کاف سے ٹکڑا یا پھانگ اور کش والی کاش سے حسرت یا خوش یہ دو تمہارا آج کا لیکچر امید ہیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی شکریہ